موسیقی اسلام علیکم پاکستان میں پچھلے چند ایک سالوں میں وہ تمام تماشیے ہوئے ہیں جس سے کچھ اور ہوا ہے یا نہیں ہوا پاکستان کے مفادات کا نقصان ضرور ہوئے پاکستان کے لوگوں کی مالی مشکلات میں اضافہ ضرور ہوئے پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں خراب بھی ضرور ہوئی ہے اور اس کے اندر صرف پولیٹیشن ذمہ دار نہیں ہے اس وقت پچھلے آٹھ دس سالوں میں اسٹیبلشمنٹ نے جو رول ادا کیا وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں جوڈوی شریک نے جو کچھ کیا وہ بھی اس کے اندر شریک ہم سارے کولیکٹیولی اگر اپنی ذمہ داری مانے تو شایر آئندہ کے لیے اصلاح کا موقع مل دیں سائفر ایک ایسا معاملہ تھا جس سے بڑی تلقی پیدا ہوئی پاکستان کے اندر بہت تلقی ہوئی ایک تو ہے نب بین القومی سطح پر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو میں ایڈنٹیفائی کر سکتا ہوں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایسے معاملات ہوئے جس سے محول میں خراب ہوئی ایک ہمارے فارمر ڈی جی آئیس آئی تھے وہ جب طالبان کا ٹیک اور ہوا تو وہ کابل سیرینہ میں چائے کا کپ پیتے ہوئے کہہ رہے تھے جیسے فتح میں آ رہے ہوں کہ سب کچھ اچھا ہے سب کچھ کابوم ہے اس کے بعد ابھی آئیم ایف کا پروگرام جس طریقے سے ہم نے مافیا مانگ کے لیا ہے تو یہ اس کی ایک پہلی سزا تھی جو ہمیں ملی ہے ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے عمران خان ایک طرف سعودی عرب سے پیسے ادھار مانگ رہے تھے ساتھ وہ ملیشیا کے ساتھ جا کے دوسرا بلوک کھڑ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہی سعودیز جو ہمیں مشکل وقت میں جن سے پیسے مل جاتے تھے یا تیل ادھار کی عمت پر مل جاتا تھا اور ہماری مشکل گزر جاتی تھی اس کے بعد انہوں نے سال دو سال ہاتھ کھینچ کے رکھے اب یہ آئیم ایف کے پروگرام کے ساتھ انہوں نے دوبارہ ہماری مدد کی ہے دو اور بڑالر دی ہے ایک اور بڑی تلخی جس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت خرابی پیدا کی امریکہ کے ساتھ ہمارا کوششدار ہی نہیں ہے دنیا کے ممالک جو ہیں اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں پاکستان کے جو دو میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ایک کا نام ہے یورپین یونین اور دوسرے کا نام ہے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ امریکہ کے ساتھ ایک سنگل کنٹری اگر ہم گنے ہیں تو ایک سنگل کنٹری میں سب سے زیادہ جو ہم تجارت کرتے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں سب سے زیادہ برامدات وہاں بیجتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ ہمارے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں وہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی کام کرتی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں بہت پڑتے ہیں تو آپ کے مفادات اگر جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بنا کے رکھنی چاہیے امریکہ سے بھی بنا کے رکھیں یورپ سے بھی بنا کے رکھیں روس سے بھی بنا کے رکھیں ہم نے کوئی جا کے لڑائیاں جنگیں تو لڑنی نہیں ایک ہمارا نیبرنگ کنٹری اسٹن سائیڈ کے اوپر انڈیا ہے جس سے ہمارے معاملات نہ کبھی درست ہوئے ہیں نہ ہونے کوئی اگزسٹنس وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک انتہا پسند بودی کے ہوتے ہوئے کم از کم وہ سوچ شاید ممکن نہیں ہے اس کے بعد کوئی ریزنیبل لیڈرشپ پائے وہاں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں سائیفر ایک پاکستانی سفیر اپنا سفیر ہمارا پاکستان کا جسے پرائم میریسٹر پاکستان نے ایک دوسرے ملک میں لگائے ہو گیا دفتر خارجہ میں وہ ریپورٹ کرتا ہے تحریک انصاف کے دورے حکومت میں شاہ محمود قریشی فارم میریسٹر تھے ان کو پاکستان کے امریکہ میں سفیر اسد مجید میں ایک مراصلہ بھیجا سائیفر مراصلہ اردو میں مراصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر سفیر جو مختلف ملاقاتیں کرتا ہے یا اس کو انپوٹ ملتی ہے یا اور انفرمیشن ملتی ہے وہ اپنی حکومت کو اگاہ کرتا ہے اپنی ریاست کو اگاہ کرتا ہے کہ یہ معاملات ہیں وہاں ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے ڈونرلو کے ساتھ تو ڈونرلو کے اندر ملاقات کے اندر جو احوال انہیں بیان کیا گیا یوکرین کے اوپر امریکہ کو بڑی تشویش تھی کہ پاکستان جو ہے اس جنگ کے اندر جنگ کے کس طرف کھڑا ہوگا وہ طرف جس طرف امریکہ چاہتا ہے یورپ کو بھی امریکہ نے کھینچ کے اس طرف لے گیا پاکستان کو بھی بچاتا تھا کہ ہم وہی سائیڈ اختیار کریں یا دوسری طرف کھڑا ہوگا جو روس اور چین جس طرف کھڑے تھے تو ایک واضح لائن جو بوش والی پالیسی تھی وہ والا رویہ تھا ڈونرلو نے یقینا کچھ ایسے الفاظ بولے ہوں گے جو ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف جاتے تھے یقینا کا ہوگا اور سائیفر ایک یقینا ریالٹی تھی اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں سائیفر آتا ہے سات مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے آٹھ مارچ کو سائیفر آتا ہے آٹھ مارچ کو دفتر خارجہ کو بھی معلوم ہے سائیفر آ چکا ہے آٹھ مارچ کو ہی ہماری اطلاع کے مطابق شاہ محمود قریشی کے ذریعے پرائم نیسٹر کو بھی اس کی اگاہی مل چکی تھی پرائم نیسٹر اس سائیفر کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ایک میں آپ کو بیگرانڈ انفرمیشن کے طور پر بتاؤں کہ جب یہ کنٹروورسی شروع ہوتی ہے اور کنٹروورسی شروع ہونے کے بعد ہم نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ٹاپ موسٹ پرسنالیٹی سے ہم نے ایک بیگرانڈ انٹریکشن میں اٹلیسٹ مجھے یہ موقع ملا تو میں نے ان سے پوچھا تو ایک موقع تھا چائنیز جہاز پاکستان نے کچھ نئے لیا تھے اس وقت پرائم نیسٹر اور جنرل باجوہ دونوں اس تقریب میں موجود تھے تو مجھے بتایا گیا کہ اس تقریب کے اندر جنرل باجوہ نے اس وقت پرائم نیسٹر امران خان سے یہ بات کہی کہ یہ ایک امریکی مراسل آیا ہوا ہے اس کے اوپر کیا کرنا ہے کیونکہ عام طور پر ڈی مارش اس کو کہتے ہیں جس پروٹیسٹ کرنا ہو کہ ہمیں ڈی مارش کرنا چاہیے یہاں پر امریکی سفیر کو بلا کے اس پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ غیر جو ڈیپلومیٹک نومز ہیں اس کے مطابق آپ نے یہ زبان بولی ہے تو اس کے اوپر ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ پرائم نیسٹر نے کہا امران خان نے کہ اس طرح کے تو ڈسپیچز آتے رہتے ہیں اس کے اوپر کیا پروٹیسٹ کرنا ہے جانے دیں اس کو اور اس کے چند روز بعد ستائیس مارچ کو جب وہ جلسہ کر رہے تھے اسلامباد میں انہوں نے یوں جیب سے کاغذ نکال دیا بلکل بھٹو کا وہ کوپی سٹائل اس کا جو بھٹو نے کیا تھا امریکی امریکن سینٹر کے بعد بھٹو کو امریکی سیکٹری آف سٹیٹ نے دھمکی دی تھی نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے کہ آپ نے ایٹمی پروگرام مند نہ کیا تو آپ کو نشانہ عبرت بنا دیں گے خضر نکالا امران خان نے لہرہ کے کہا کہ یہ امریکی دھمکی آئی ہے امریکی دھمکی ڈونلڈ لو اور اصف مجید کی ایک میٹنگ کا حوال تھا جو پاکستان کا اپنا سفیر اپنے دفتر خارجہ کو اگاہ کر رہا تھا کوئی سیکٹری آف سٹیٹ نے وہاں سے اٹھا کے فون اٹھا کے امران کو دھمکی نہیں لگائی تھی غیر پارلیمانی زبان تھی اور امران خان نے 27 مارچ اور 7 مارچ 20 روز کے درمیان میں نہ اس کے اوپر کیبنیٹ میٹنگ کی کیبنیٹ میٹنگ ہوتی تو اس کے منٹس ریکارڈ ہوتے نہ اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی جب انہوں نے 27 مارچ کا جلسہ کیا تو ہم شام کو یہیں سما پر بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے تھے اور ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کو اگر تھرڈ درپیش ہے تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو نہیں ہوا کیبنیٹ کے منٹس کدھر ہیں جہاں یہ چیز پیش کی گئی دونوں چیزیں اس کے بعد ہوئیں 27 کے بعد کیبنیٹ میٹنگ ہوئی اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے کہا کہ یہ جو زبان ہے پاکستان کے داخلی معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت کے مترادف ہے تو اس کی انٹرپیٹیشن عمران خان اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے یہ کی کہ انیسی نے تو انڈورس کر دیا ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے بیانیا کیا تھا میں آج پروگرام کے اندر کلپ چلانا چاہتا تھا لیکن یہ ہمارے کچھ ناہل لوگ ہیں جن کو پولیسی سازی کے اندر بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی انہوں نے آرڈیو لیکس کی تھی کچھ عمران خان کی اب وہ میں کروں گا تو وہ پیمرہ والے میرے چینل کو نوٹس دیں گے نہیں تو میں آج وہ آڈیو لیکس عمران خان کی ساری آپ کو پلے کر کے دکھاتا عمران خان آزم خان کے ساتھ بیٹھ کے شاہ محمود قریشی کے ساتھ بیٹھ کے اسد عمر اور شیری مزاری کے ساتھ بیٹھ کے تین چار لہدہ لہدہ ان کی آڈیو لیکس آئی تھی وہاں ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ایک میٹنگ میں کہہ رہے ہیں آزم خان جنہوں نے آج ایک خط لکھا ہے جس کے اوپر سارا دن سے آپ ہیڈ لائن سننے ہوگے ون سکسٹی فور کا کہا جاتا ہے مجزٹیٹ کے سامنے ان کا اطرافی بیان ہے یہ ایک حصہ تو ہمارے پاس ٹیکس موجود ہے لیکن جب تک میرے پاس پوری کاپی نہیں ہوگی میں آپ کو وہ یقین سے نہیں بتا سکتا کہ باقی باتیں انہوں نے کیا کہیں ہیں لیکن جو ہمارے ریپورٹرز کاپی لائیں اور اس کے اندر ایک ریٹن ٹیکس کے دو پیجز ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بیان میں سے ٹیکس لیا گیا ہے جو ون سکسٹی فور کا بیان مجزٹیٹ اسلامباد میں ہی کہتے ہیں مجزٹیٹ کے سامنے بیان بھی ہوئے آزم خان جو پرنسپل سیکٹری تھے امران خان کے ان کا وہ کہہ کے رہے ہیں کہ امران خان نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جو آڈیو لیکس ہی آڈیو لیکس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہم فوراں سیکٹری کو بلاتے ہیں سوہیل خان کو وہ آ کے میٹنگ کے اندر بریفنگ دیں گے وہ بریفنگ دیں گے تو منٹس تو میں نے بنانی ہے تو منٹس میں بنا لوں گا وہ آپ میرے پر چھوڑیں منٹس میں بنا لوں گا یہ کوڈیڈ لینگویج ہوتی جو سائفر ہوتا ہے اگر وہ اس کو سادہ لفظوں میں کو لکھ کے منٹس کی شکل میں کسی کو دے تو وہ تو اس کو پڑھ لے گا لیکن ویسے اس کو کوڈیڈ لینگویج کو میرے اور آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا تو آزم خان اور عمران خان ڈسکس کر رہے ہیں کہ میٹنگ کال کرتے ہیں عمران کہتے ہیں کس کس کو بلایا جائے گا کہتے ہیں شاہ محمود کو بلا لیتے ہیں سوہیل ہوں گے آپ ہوں گے میں ہوں گا تو منٹس بنا لیتے ہیں اس کے اوپر پھر کام آسان ہو جائے گا ہاں کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے میٹنگ کال ہوتی ہے اور اس کے بعد کا جو حوال ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کلپ میں ملتا ہے ایک میٹنگ دوبارہ ہو رہی ہے جس کے اندر اسد عمر بھی موجود ہیں اور اسد عمر ان سے میٹنگ کے اندر سوال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بار بار لیٹر کہتے جا رہے ہیں لیٹر کہتے جا رہے ہیں یہ تو مراسلہ ہے یہ تو پاکستانی سفیر کا مراسلہ ہے تو وہ اسد عمر کو عمران خان آگے سے جواب دیتے ہیں یہ بات لوگوں کو سمجھ چھوڑی آئے گی آپ نے خط کہنا ہے خط کہنا ہے اس کو اور پھر ایک میٹنگ کے اندر شیری مزاری بھی موجود ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے ہمارے بیانیے کو اون کر لیا ہے اب آپ نے یہ جو میر جعفر میر صادق ہے اس کو سپون فیڈ کرنا ہے سپون فیڈ کرنا آئی وش کہ میں وہ پلے کر سکوں لیکن یہ میں اپنے چینل کی مشکلات میں اضافہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ہو وہ کہتے ہیں اس کو سپون فیڈ کرنا سپون فیڈ کرنا لوگوں کو بار بار کہنا ہے جنرل باجواہ کو کہ یہ میر جعفر ہے میر صادق ہے اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر یہاں میری حکومت گرا دی اب یہ کہانی جو آج آزم خان کا بیان ہے اگر اس کے ساتھ ہم میچ کریں تو یہ ایک سمپل سائفر تھا اور سائفر ریالٹی میں سائفر موجود ہے سائفر آیا ہے اثر مجید جو بعد میں سیکرٹی خارجہ بھی بنے انہوں نے اپنی میٹنگ کا احوال لکھا ہے اور ڈونل لو نے مور ار لیس وہ چیزیں کیمرے کے اوپر اپنی لک چھپکے نہیں کہیں سے کہ چوری سے جا کے اس نے کسی کو کہا تھا کیمرے کے اوپر وہ ایک ان کی ہاؤس کومیٹی ہے اس کے اندر اس کی ساری گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے جو کہہ کیا رہا ہے اور موسٹ لائکلی وہی لفظ اس نے جب وہ بیٹھا ہوا ہمارے سفارت خانے کے ساتھ ہمارے سفیر کے ساتھ ڈینر کر رہا تھا وہی باتیں اس نے وہاں بھی کہیں تھی اب یہ وہ ڈونل لو کی گفتگو ہے جو سائفر کا بھی حصہ بنی اور عمران خان نے کہا کہ یہی امریکی مداخلت ہے جس کی وجہ سے یہاں میر جعفر نے میری حکومت گرا دی ہے اور اس قدر یہاں نفرت پھیلی اور اس قدر یہاں پر پولرائزیشن ہوئی اور شاید کسی آرمی چیف کو وہ الفاظ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں سننے پڑے جو اس کے بعد کہنے کہے لوگوں نے نعرے لگے جلسوں میں لوگوں نے وہ باتیں کی جو شاید پہلے کسی نے وہم اگمان میں بھی نہیں ہوں گی کہ کسی یونیفارم شخص کے لیے ایسی باتیں کہیں جائیں گی جو کہیں گئیں اور اگر تو درست ہوتا وہ امریکی ایجنٹ ہوتا کوئی سی آئی اے کے کہے پہ سارا کچھ کیا ہوتا پھر تو وہ ڈیزرو کرتا تھا لیکن اگر جھوٹا بیانیاں گھڑا گیا ہو تو پھر آپ نے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اس سے زیادہ نامناسب حرکت کوئی نہیں ہو سکتی جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکہ ہیں آزمہ بخاری ہیں پی ایم ایل این سے شرجیل میمن صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے محمود مولوی صاحب ہیں ایستہ کام پاکستان پارٹی سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آزمہ بی بی سب سے پہلے آپ یہ آغاز کر لیجئے آج جو آزم خان کے اس بیان کے بعد کی کہانی ہے وہ تو ہم بہیں بے واپس چلے گئے ہیں 27 مارچ 2022 سے پہلے کی صورتحال جہاں سے امران خان نے یہ کہانی شروع کی تھی جی شکریہ ملک صاحب بالکل ایسے ہی ہے اور اس کے بیچ میں یہ ہوا کہ جب شباہ شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی اوپر تحقیقات کرنے کے لیے ایک کمیشن منانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اس پر سائفر کی تحقیقات ہوں گی لیکن وہ پارٹی اور اس کا وہ سربراہ جو اس سارے گھنانے کھیل کے مرکزی کردار ہیں وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ دالت چلے گئے اور جا کروں نے ایک سٹے آرڈر لے لیا جس کے اوپر پھر ان سائفر تحقیقات جو ہے اس کے اوپر تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکی کل لاہور ہائی کورٹ نے اس سٹے کو ویکیٹ کر دیا اور ایف آئی اے کو یادہ دے دی کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کرے اب جہاں تک یہ آج کے اس آزم خان کے سٹیٹمنٹ کی بات ہے بہت ساری باتیں آپ بھی سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے اینکر حضرات بھی گفتگو کر رہے ہیں اور جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لا پتا تھے اور جو ہے وہ ان کو جو ہے یہ شاید کوجن کے اندر جو ہے انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے حالانکہ کچھ یہ ہے ان کو یہ ہی نہیں پتا اب یہ ان کی اگر لائل مئی ہے تو اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے کہ یہ کون سے مجسٹریٹ کے سامنے یہ کب سٹیٹمنٹ ہوا ہے یہ اٹھارہ جولائی کو مجسٹریٹ فرس کلاس ہیں اوید ارشاد بھٹی صاحب انڈسٹریل ایریا اسلامباد کے وہاں پر ان کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے اور اس کے جب وہ پندرہ جون کو جب کہا گیا ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ جی وہ مل نہیں رہے ہیں اسی وقت حکومت پاکستان نے اور جو ہے ان کے گھر والوں کے کہنے کے اوپر سولہ جون کو ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی گئی تھی فور سیونٹی نائن بائی ٹوئنٹی تھری اور جو ہے وہ خود پیش ہو کر آزم خان صاحب نے اٹھارہ تاریخ کو وہ ایف آئی آر بھی کینسل کر آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنی مرضی سے اس سائفر کے حوالے سے پریشان تھے چونکہ یہ ان کی بھی زمین ارشادتہ ازمہ اگر آپ یہ دوبارہ دور آ دیں کہ یہ اٹھارہ جولائی کو آزم خان کا بیان کس مجسٹریٹ کی عدالت میں اور کہاں کس شہر کے اندر ریکارڈ ہوا ہے دوبارہ ذرا کانڈلی دور آ دیں جی عوید ارشاد بھٹی صاحب ہے جی فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہے انڈسٹریل ایریا اسلامباد اور اٹھارہ جولائی کو وہاں پر انہوں نے جو ان کی ایف آئی آر بھی تھی فور سیونٹی نائن بھائی ٹونٹی تھری وہ بھی انہوں نے کینسل جو ہے وہ کرنے کی درخواست کی اور ساتھ میں یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ان کا ہوا میری گزارش یہ ہے جن لوگوں نے شور مچایا کہ جی وہ آزم خان نے یہ سٹیٹمنٹ آپ نے جیسے آپ نے انٹرو میں ایک بڑی تفصیل سے آپ نے اس کے بارے میں اگاہ کیا ہے یہ وہی ہے جو اس آڈیو کے اندر سننے کو ملا جو دو تین آڈیوز جس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتایا جس میں عمران خان نے کھیلنا تھا اس سائفر کے اوپر اب یہ جو کیس ہے اگر آزم خان صاحب جو کہا ہے جو ان کی آڈیو بھی موجود ہے اس کو وہ کروبریٹ کر رہے ہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں اس میں کروبریشن کی ضرورت ہوتی ہے پروف کو کروبریٹ کرتے ہیں آپ مختلف حقائق کے ساتھ اب یہ آڈیو جو ایک تھا جس کی فرنزک ہونی تھی جس کو پرسود کیا جانا تھا اس کو پسٹے لے لیا گیا اب وہ بھی ظاہر ہو جائے گی ساتھ میں انہوں نے اس سٹیٹمنٹ بھی اپنی آڈیو کو کروبریٹ کیا ہے اور انہوں نے تمام چیزیں وہ بتائی ہیں کہ کس طرح سے وہ کہا گیا اس پر بیانیاں بنائیں گے کس طرح سے کہا گیا کہ جو ہے وہ ان کے مطابق مجھے نہیں معلوم اب یہ درست ہے کہ نہیں ان کے مطابق انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ اب یہ جو خبر چل دی ہے ایک اپ ڈیٹ ڈالا ہے یہ ہمارے نیوز والوں نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے والوں نے ان کو جو کانٹر ٹیررزم ونگ ہے ایف آئی اے کا انہوں نے سائفر کی تحقیقات کے لیے عمران خان کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لیے وہ ایک خطوات بھی تحریر کر دیا ہے پہلے شرجیل صاحب سے بھی پوچھ لیں پھر محمود صاحب سے کیونکہ یہ پارٹی کا حصہ تھے زیادہ تفصیل ان کے پاس ہوگی شرجیل محمد صاحب بلاول تو اب خود دفتر خارجہ چلا رہے ہیں تو ان کے پاس تو زیادہ حقائق ہوں گے کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک پاکستانی سفیر امریکہ میں بیٹھ کے ایک مراصلہ بھیجے سیکرٹی خارجہ کو بھی نہ پتا ہو فورن نیسٹر کو بھی نہ پتا ہو پرائم نیسٹر کو بھی نہ پتا ہو اور کوئی اور اڑا کے لے جائے کیا یہ چیزیں ممکن ہوتی بسم اللہ الرحمنہ شکریہ ندیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفیس تو ایک الگ پریکٹس ہے ہر چیز کی اور اس کی پروٹوکولز بھی ہیں جب یہ چیز آئی تھی اس وقت بھی ہم کہتے تھے آج جیسے آزم خان صاحب کا بیان آیا میری لئے کوئی اس میں تاجب کی بات نہیں کیونکہ ہمیں یہ چیز پتا تھی کہ یہ سارا ڈراما کیا جا رہا ہے اور یہ ڈراما اس وقت پکڑا بھی گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ساری جوزوں کے کانٹیکس کو دیکھیں کہ تحریک انصاف کی چیرمن نے جہاند بوچھ کر ایک بیانیاں بنایا اور اس بیانیاں میں ایک ساتھ شاہ محمود قریشی بھی بلکل ہمنوا تھے اور آزم خان صاحب سے ان تینوں نے ایک پوری سٹوری ایک سکرپٹ بنایا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی سنٹیمنٹل ایک سپورٹ حاصل کرنا کیونکہ لوگوں کے اپنی ایک پلس ہے اور لوگوں کو یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں میں کوئی اتنا بڑا توپ علاق کام کرنے جا رہا تھا پاکستان میں کہ میری لئے ایک امریکہ جو وہ مخالف ہو گیا ہے وہ میری حکومت کو ہٹا آنا چاہا ہے اچھا یہ انہوں نے بیانیاں بیچا پاکستان میں پاکستان سے بھار جنیا بھر میں بیانیاں یہ بیچا کہ میرے خلاف میری اسٹیبلشمنٹ اور پولٹیکل پارٹیز مل کر مجھے گرانا چاہ رہے ہیں یہ وہیں دورہ مائر تھا ہم نے اس وقت میں ان کو کہا تھا اگر آپ اس وقت پرائم منسٹر تھے اگر آپ کو پتا چاہتا کہ اس طرح کے کوئی سائفر ہے یا اس طرح کے کوئی سازش ہو رہی ہے تو آپ نے کیا اس وقت اس ملک کے ایمبیزر کو پولایا جو ڈس پلیجر شو کیا ان کو کوئی آپ نے سختی کی کہ جی ہم آپ کے ایمبیزرز بند کرنے گا آپ کا مشن بند کرنے گا کہ آپ ہمارے خلاف جو کہ کام کرنے جا رہے ہیں کوئی اس طریقے کا کوئی بھی جو ہے ایفرٹ نہیں لیا گیا نہیں اس کے باوجود پھر کیا کیا گیا اسی سائفر کے بعد انہوں نے اسی ملک میں اپنے لیے لابیسٹ ہائر کیے انہی لوگوں پر جن کے نام اب آپ نے بھی انٹرو میں لیے انہی غیر ملکیوں سے انہوں نے خود بھی ملاقات کی انہیں پارٹی کی دیگر انمانوں نے بھی ملاقات ہے کہ انہی ملاقاتوں کی خبریں آئیں تو یہ چیز اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی کہ جی پاکستان میں کچھ اور چیز جو ہے ایک ناریٹیو بیچا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل ہی ایک اور ناریٹیو بیچا جا رہا ہے جب آپ کا کانفلکٹ ہو جائے تو اب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جی کہ آپ چھوڑ بول رہے ہیں آپ جو ہے عوام کو گمراہ کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اس گمرائی میں آپ نے کیا 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 اس گمرائی میں آپ نے یہاں کے لوگوں کے دل میں جو ہے ایک نفرت پیدا کرنے کوشش کی اپنے فورنن ریلیشنس کو دعاو پہ لیا کہ صرف اپنے اقتدار کی حصول کیلئے اپنے اقتدار کی لالج کیلئے اس حوض کیلئے آپ نے کہا کہ جی ملک کے کوئی نقصان خدا نہ خاصتہ پہنچتا ہے ملک کے فورنن ریلیشنشپ خراب ہوتے ہیں تو بھلے ہو جائیں ملک کے اداروں کو اگر ہم کہیں پہ جو ہے اس ٹیک پہ لیتے ہیں تو بھلے جائیں لوگوں کے دل میں نفرت پیدا نہیں کریں کوشش کریں سوشل میڈیا میں جو ہے اس طرح کا پورا ایک مہم چلائیں کہ ملک کے اہم اداروں کے خلاف جو ہے ہم ناریٹیف کیلئٹ کریں ان کے سب بڑھوں خلاف ناریٹیف کیلئٹ کریں تو ہر وہ ممکن کوشش کی گئی جس سے خدا نہ خاصہ پاکستان کو نقصان پہنچے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچے اور پاکستان پھر آئیسولیشن میں چلا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ محمود مولوی صاحب سے بھی اس پر رائے لیں محمود صاحب آپ تو اس وقت پی ٹی آئی کا خود حصہ تھے جب یہ بیانیاں بنایا گیا تو اس وقت بھی اٹلیس میرے ذہن میں تو یہ سوال آتا تھا کہ پاکستان کا اپنا صفیر اپنے وزیر فورن منسٹر کو اور اپنے ہی پرائم منسٹر کو ایک علامیہ بھیج رہا ہے اپنا ڈسپیج بھیج رہا ہے تو اس ڈسپیج کے اندر امریکہ نے دمکی لگانی ہے ایسے جا کے اپنے پرائم منسٹر کو سویر کا کہہ رہے ہیں بتا دو تجھے چھوڑیں گے نہیں ایسے تو دمکی کوئی نہیں لگاتا دنیا میں اور وہ جس طرح سے سی آئی اور رجیم چینج کرتی ہے دنیا میں لیکن اس کے لیے وہ ٹولز جس طرح سے یوز کرتے ہیں we all know that اس کے لیے تحریری طور پر وہ خاطر نہیں لکھتا ہے کہ ہم آپ کی حکومت چینج کرنے جا رہے ہیں تو یہ کیا کہانی کیا تھی اس کے پیچھے کیا کیا گیا دیکھیں جو آپ بات کریں بلکل بات صحیح کریں اگر امریکہ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنا اس کو ایشو کو اٹھا کے نہیں کرتا ہے یہ تو ایک بیانیاں بنایا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی یہ اتنے انپاپلر ہو گئے تھے کہ ان کو خود کو یقین تھا کہ ہم سب اس وقت پی ٹی آئی میں تھے کہ جی ہمارے کو تو لوگ ٹکٹے لینے نہیں آئیں گے وہ اس کے بعد یہ بیانیاں بنایا گیا کہ امریکہ کے خلاف تھا کہ لوگوں کو جو ہے جو ہے ساتھ لے لیں کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے جو امریکہ کے خلاف ہے اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں نعروں پر چلتی ہیں نا کہ جی امریکہ کا یار غدار ہے تو اس مائنڈ سیٹ کو انہوں نے اپورچنیٹی کو کیش کیا اور اس کو لے کے چلے کہ جی یہ سائفر آ گیا ہے امریکہ یہ کر رہا ہے دیکھیں آج بھی دیکھیں یہ تو خود امریکہ کے اندر لابی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں واپس لے لیا جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دور کے اندر بھی میں تو اس میں تھا مجھے کئی دفعہ مجھ سے کہا کیونکہ میرے بڑے اچھے میں تو کوپن بتا رہا ہوں میرے گھر پہ بیٹھ کے میرے امریکن سفیر سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو علمیاں بنایاں بلکل غلط ہیں اور اس وقت پارٹی کے محمود مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر نے آپ کے گھر بیٹھ کے یہ بات بتائی کہ یہ جو سارا سائفر کا کھیل ہے یہ سارا کچھ جھوٹ ہے بلکل میرے گھر پہ اور امریکن سفیر اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے اور پی ٹی آئی کے کافی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ پی ٹی آئی سے کون کون تھا پی ٹی آئی جی پی ٹی آئی سے کون کون تھا اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کے کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اچھی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں میرے گھر کے اوپر کوئی نام بتائیں کون کون تھا یہ جو ایک میں نام نہیں لینا چاہوں گا بہت سارے لوگ تھے وہ اس وقت ایمبرسنگ ہو جائے گا مگر جو لوگ تھے وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے جب میں امریکن سفیر کا نام لے رہا ہوں تو اتنی آثورٹی سے میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ تو دوں گا نہیں میں اپنے گھر کا نام بھی لے رہا ہوں تو یہ چیزیں اس وقت بھی کہی گئی تھی مگر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اس کو کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہی لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی لابی کرو ٹھیک ہے نا آج جو وہ ظلفی بخاری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ لابی کر رہے ہیں کہ جی امریکنز کے ساتھ جو ہے باقاعدہ جو ہے ہائر کیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بھر دیکھیں جی کسی طریقے سے ان کو منائے جائے تو یہ تو دیکھیں کردار ایک طرف آدمی ہو جائے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام کو بے خوف بنایا جائے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی امریکن کہ میں خلاف ہوں تو پھر ابھی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں امریکنز کو کہ جی ہم نے تو یہ نہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات عوام کو بدقسمتی سے اتنا بے خوف بنایا گیا کیونکہ اس وقت یہ ہاں میں بلکل کہوں گا ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہاں پہ جو نئی گورنمنٹ آئی وہ کنٹرول نہیں کر سکی مہنگائی کو وہ جو ہے چیزوں کو اس طرح جو ڈیمیج ہوا ایکنومی ڈیمیج ہوا یہ سائفر کے ایشو کے بعد محمود مولوی صاحب لیکن آپ کی جماعت کمال کر رہی تھی آپ کی جماعت کمال کر رہی تھی کہ امریکی سفیر آپ کے گھر آکے بیٹھ کے کہہ کے گئے ہیں کہ یہ بیانیاں جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں فواد چودری اور کچھ آپ کے دیگر لوگ یہاں امریکہ میں یہاں اسلامباد میں جو امریکی سفارت خانہ ہے وہاں جا کے ملتے رہے اور وہاں جا کے کہتے رہے کہ وہ تعلقات بنانے کے لیے جو کوئی ٹرس ڈیفیسٹ آگیا تھا امریکہ کو الزام اس کو کور کرنے کے لیے وہاں جاتے رہے اور ایک میں اور آپ کو بات بتاؤں کہ اسد امر اور پرویز خٹک یہ اکتوبر کے مہینے تک جنرل پرویز مشرف کو پہلے تو پریزیڈنسی کی آرے فلوی صاحب کی دو میٹنگ ہے جہاں جنرل باجوا کو وہ آفر ایکسنشن کر رہے تھے پرویز خٹک اور اسد امر آرمی ہاؤس میں جنرل باجوا سے مل کے ان کو اکتوبر کے مہینے تک ایکسنشن آفر کرتے رہے تو ایک طرف وہ میر جعفر تھا میر صادق تھا دوسری طرف آپ اسے کہہ رہے تھے چھ مینے کے ایکسنشن لے لو اور اپنے اوپر خود دے انتخابات کرا جو یہ کس طرح کی سیاستی سر آپ کی یہ میں وہی تو کہہ ہوں بدقسمتی کیا ہے صرف اور صرف پاور میں آنے کے لیے لوگ ہر وہ کام کر رہے تھے کہ ہم پاور میں رہے دیکھیں اور کچھ بھی نہیں تھا میں کافی میٹنگز میں تھا وہ پاور چھوڑنا ہی نہیں چاہتے دیکھیں ان کو اگر عوام سے اور لوگوں سے بدقسمتی سے دلچسپی نہیں تھی دلچسپی کیا تھی کہہ جی میری حکومت رہے دیکھیں وہی ایگو کا ایشیو میں بریک بریک آگئی ہے بریک بریک لے لیں بریک 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 لے لیں حالیہ مہینوں میں ایک جو نیا پیٹرن ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پی ایم ایل این کے لوگوں کو آٹھ آٹھ دس دس مہینے جیلوں میں ڈال دیتے تھے ابھی نیا فرامنا یہ ہے کہ چھے دفعہ مانتے ہو جائیں بندہ نہیں چھوٹنا یا تب تک جیل میں رہنا ہے جب تک وہ پی ٹی آئی کو مضامت نہیں کر دیتا تو آزم خان کے اوپر بھی یہ سوالیہ نشان ہنوز باقی ہے جب تک اٹلیسٹ میں ان سے خود بات نہ کر لوں میں یہ آپ کو تصدیق نہیں کر سکتا کہ ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اور علی محمد خان ہو یا باقی لوگوں ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں آزمہ بی بی ان چیزوں سے اٹلیسٹ سیاسی لوگوں کو تو گریز کرنا چاہیے یہ ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے ون سکسی فور کا سٹیٹمنٹ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے لیکن اگر وہ بندہ ایک ماہ پہلے کہیں غائب رہے مسنگ پرسن رہے یا کسٹڈی میں رہے دونوں صورتوں کے اندر ون سکسی فور کی سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی سوالیاں نشان لگ جائے گا جی آپ کی بات درست ہے اور اسی لیے آپ کے سوال سے پہلے میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ انہوں نے خود کوٹ میں جا کر جو ایف آئی آر ان کی گمشدگی کے حوالے سے ہوئی بھی تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ خود واپس لی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ زیر حراست تھے وہ غائب تھے اپنی مرضی سے کہیں گئے تھے یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نہ جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے نہ وہ کوئی اور ایک اور جھوٹا بیانیاں بنا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ کیا یہ جو یہ جھوٹ ہر وقت بیچنا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے عادت ہے اس آدمی کی وہ پدائشی جھوٹا آدمی ہے اس نے وہ یاد ہے آپ کو absolutely not بھی ایک شروع کیا تھا ہوائی اڈو کی بات نہیں ہوئی کسی نے پوچھا نہیں کسی نے کہا نہیں انہوں نے absolutely not جو ہے وہ شروع کر دیا اب یہ جو یہ سائفر کی جہاں تک بات ہے دیکھئے اس کے اوپر دو سلامتی کاؤنسل کی میٹنگز ہو چکی ہیں ان کے دو علامی آ چکے ہیں اور اس کے اندر ایک جو شباز صاحب کی حکومت آنے کے بعد جو بنی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ فوراں ہوئی تھی اس پر اصد مجید صاحب خود بھی آئے تھے اور انہوں نے آ کر جو ہے انہوں نے شامل بھی ہوئے کمیٹی کے اندر حلیل کرنے والا فیصلہ تھا اس کو جو ہے وہ بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ بیرونی سازش والی کوئی بات نہیں ہے اور لیکن وہ شخص پھر نہیں مانا اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی بہت دفعہ اس نے آ کے خود کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ستے اور ہم اندرینی معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے لیکن چونکہ اس کا یہ پرانی عادت ہے جھوٹ بیچنا اور اس کے اوپر اپنی جھوٹ کی ایک امارت قائم کرنا ہم نے برداشت کیا جب تک وہ پاکستان کی دیکھیں اس نے خلاقیاں تباہ کر دی اس نے پاکستان کی محشد کو تباہ کر دیا اس نے پاکستان کی جو ہے وہ ریاست کے خلاف اس نے جو ہے اس سے بڑی اور سازش کیا ہوگی کہ آپ پاکستان کو پوری دنیا کے خلاف کھڑا کر دیں اچھا اس کے دورے حکومت میں ایسے ایسے سائفرز ہیں نظیم علیک صاحب آپ کے نالج میں بھی ہوں گے جو بہت سارے ملکوں کی طرف سے جس میں اس حکومت کے بارے میں کیا کیا جو امران خلق کی حکومت تھی کیا کیا نہیں کہا جاتا رہا ایک کو تو آپ نے کوٹ بھی کر دیا کہ ایک طرف پیسے لے رہا تھا دوسری طرف ایک ملک میں جاتا تھا دوسرے کے خلاف جا کے وہاں چغلیاں کرتا تھا عورتوں کے طرح بیٹھ کے اور یہ اس کو پتہ ہی نہیں سفارت کر رہی آپ نے کبود یاد ہوگا محمد بن سلمان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ایک فنکشن میں وہ جب آئے تھے پاکستان جب یہ گاڑی چلا کے ان کو ڈرائیور بنا کے لے کے آیا تھا وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہیں اور یہ کھانا کھا رہا ہے ساتھ بیٹھ کے اس کو نہیں پتا کسی کے طرف جو ہے وہ پاؤں رکھ کے نہیں بیٹھتے ایٹیکیٹس عداب نام کی کوئی چیز اس شخص کو چھوکے نہیں گزری لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بات جس کا پورے فسانے میں ذکر نہیں تھا اب منٹس تبدیل کرنا عظم خان صاحب کی آڈیو سے ثابت ہے عمران خان کا سائفر سے کھیلنا اس کی آڈیو سے ثابت ہے عمران خان کا فوڈ سپوننگ کرنا پاکستان کی عوام کو سوٹ ہے اس کو کورابریٹ کیا ہے اس سٹیٹمنٹ نے اب پچیس جولائی کو عمران خان کو پیش ہونا ہوگا اور نوٹس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ دو دفعہ آپ کو پہلے بھی بلایا گیا ہے آپ نہیں آئے اور اگر اب آپ نہیں آئے تو ظاہر ہے یہ ایک طرفہ کاروئی ایف ای ای کے اختیار ہوگا سوال یہ ہے کہ الکادر ٹرسٹ کی جو ہے وہ اگر تفتیش ہو یہ شامل تفتیش نہیں ہوگا یہ سٹیلے لے گا یہ سائفر پہ سٹیلے لے گا یہ توشہ خانہ پہ سٹیلے لے گا منی لانڈری کے کیس پہ سٹیلے لے گا کیوں بھائی یہ پورے ملک کا دما دے کیا یہ اس ملک کو لوٹ کے کھا جائے گا اس ملک کے جو ہے وہ کسی معاملے میں جو اس نے حرکتیں کی ہیں اس پہ اس کو نہ پوچھا جائے اس کو اس پر جو ہے وہ ہر بات پہ اس کو بلیکٹ دے دیا یا پھر افسوس کی بات ہی ہوتی ہے کہ ہماری جو عالی عدالتیں ہیں وہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے کہتی ہیں نو مئی کے واقعے کے بعد بھی کہتی ہیں گھٹو سٹیل اور ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے شرجیل صاحب ایک سوال نو اور دس دس مئی کو بیرے ملک میں آگ لگا چکا ہے شرجیل صاحب ایک سوال بڑا یہاں ابھی بھی کھٹک رہا ہے وہ اس کی کلائریفکیشن جب تک تسلیب اخت طریقے سے نہیں ہوگی میرا خیال میں ہمیں باہر باہر پوچھنا چاہیے محمود مسود والا واقعہ پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں جانتا اگر کوئی ایسے وعدہ ماف قواب بن جاتے ہیں تو ان کو جانچنا پرکنا ان سے سوال کرنا بقاعدہ اس کی تہہ تک جانا وہ بہت ضروری ہے یہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے پاکستان میں ندیم صاحب پاکستان میں کافی مثالیں ایسی ہوئی ہیں جو بات ہوئی ہیں آپ نے محمود مسود والا واقعہ آپ کو یاد ہے نا جی زلفکار علی بھٹو سے تو ابھی تک کسی کے نام سے پوری پارٹی چلاتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ ایسا واقعہ دوبارہ کچھ ہو جائے کیونکہ یہ عام خیم ابھی کہ پی ٹی آئی سے کچھ لوگوں نے وعدہ ماف گواہ بننا ہے نہیں نہیں میں اس کے علاوہ ہٹ کے بات کرتا ہوں میں آج کی پورے دن کے چپٹر کو آپ مائنس کرتے ہیں کہ سمجھے کہ آج آزم خانہ کوئی بیان نہیں آیا ایک منٹ کے لئے میں آپ سے مان لیتا ہوں جو بھی آپ کی خدشات اس کو بھی ایک سیکنڈ سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہم سائیفر کو صحیح سمجھتے ہیں میں آپ سے ایک سیکنڈ سوال کرتا ہوں سائیفر تو میرا خیال میں ایک درست ہے پاکستانی سفیر کا بھیجا ہوا سائیفر ہے لیکن باقی جو بیانیاں عمران نے اس کے اوپر بنایا تھا وہ ایک سیاست کھیلی تھی انہوں نے سائیفر تو آیا ہے وہ پاکستانی سفیر نے بھیجا ہے حکومت پاکستان کو بھیجا ہے وہ کوئی امریکی سیکٹری آف سٹیٹ نے خاتل ہی کے دمکی تھوڑی لگائی ہے بھٹو کو لگائی تھی عمران کو نہیں لگائی انہوں نے اب چلیں کوئی بھی انسان ہے تھوڑی انسان میں سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اس وقت عمران خان وزیراعظم پاکستان تھے ایک وزیراعظم کو پتا ہے کہ اگر کس کوئی ملک اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا اتنی گناہونی چیز بکال اس کے وہ الیکٹڈ بندہ تھا اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تو کتنی دفعہ کیا انہوں نے کیا اس وقت آپ مجھے بتائیں اس وقت مجھے آئی سی میں بھی ان کو بلائے تھا اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کے ساتھ بلکل کورنوں کے چلے تھے آپ نے کوئی اس وقت جب آپ کے پاس پاور تھا کہ آپ ان کو بے دخلی بھی کر سکتے تھے ماضی میں اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ملک کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کی گورنمنٹ ان کے ان کے سفارت خانے بند کر آتی ہے ان کو اپنے ملک سے بے دخل کرواتی ہے پروٹیس بھی نہیں کیا عمران خان نے پروٹیس بھی نہیں کیا استائیس مارچ کے جلسے تک بلکہ اٹھارہ یا انیس مارچ کو یہاں وہ آئی سی کی کانفرنس میں ان کے انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ شریک تھی اور شاہ محمد قریشی خود انہیں ویلکم کر رہے تھے نیتیم صاحب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ کے پاس آئی فرزو پہلے آج شکرہ تھا بھول آپ کے میں اس کے کمپیٹی دینا تھا تو اسی میں ہی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سارے ان کو پروٹوکلز دیے اور کم از کم اتنا سا ہوتا تھا کہ آپ دفتر خواہجہ بولا کے ایک احتجاج رکارڈ کرواتے ہیں آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو میرا ذہن تو کام کر رہا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے پھر سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ اسی ملک سے اپنے لابیس کر رہے ہیں لابیس کیوں کر رہے تھے لابیس یہ نہیں کہو لابیس اس لیے نہیں کی جاتے کسی ملک کے کہ اس لابیس نے آپ کو پاکستانی گورنمنٹ کو راکب کرنا ہے کہ لابیس اس لیے کی جاتا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لابیس اس ملک کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ جی ہماری مدد کریں تو مقصد اگر آپ کے اگر بیانیاں یہ تھا کہ وہ ملک آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے تو آپ انہی کے لابیس کو آئر کر رہے ہو اس ملک میں آپ کے لابیس کریں پھر تیسی بھی بات ان دونوں چیزوں بات پھر آپ انہی لوگوں کو جن کے لابیس نام لے رہے تھے ان کو آپ ان سے مل بھی رہے ہو اور ان کو جو آپ مینج کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہو ان سے میٹنگز بھی کر رہے ہو ان کو اپنے گھروں میں دعوت دے رہے ہو اس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا کہ وہ گھلتے ملتے بھی تھے تو یہ کونسا سائفر سائی ہے یا یہ کونسا بیانیاں تھے تو یہ سارا بیانیاں میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ بیانیاں ایک جھوٹا تھا چاہے آزم خان صاحب کے بیان کو انکلوڈ کیا جائے یا نہ جائے چاہے انہوں نے بیان کسی بھی سرکمٹنسز میں دیا ہے اس کو میرے نظر میں یہ تو جو بیان ہے یہ سائفر والی جو احسیت ہے یہ قانونی ایک نئی مشکل میں لے جائے گی عمران خان کو یہ سیریس میٹر ہے کیونکہ سائفر ایک ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو پبلک ڈاکومنٹ ہو یہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کی عمران کے پاس موجودگی یا گمشدگی اور اس کے اوپر جو سیاسی بیانی ہے ہر صورت میں یہ ایک سیریس میٹر بن جائے گا محمود مولوی صاحب جو دوبارہ جہاں بریک قریب آگئی تھی آپ کو دوبارہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے کے جاؤں گا تحریک انصاف کی حکومت دوہزار اٹھارہ میں بننے سے لے کر اس کی ٹوٹنے تک جنرل باجوا سے محبت بھی ان کی بہت گہری رہی جنرل باجوا اور جنرل فیض سے اور اخیر میں لڑائی بھی جا کے ٹوٹی جا گئے تھی نا وہ وہیں پہ ٹوٹی تو جنرل باجوا میر جعفر ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں حکومت بھی انہیں بنوائی تھی یہ معاملہ آپ کا عجیب و غریب ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کو ایکسٹینشن بھی آفر کرتے رہے ہیں دو دفعہ ایک دفعہ بھی نہیں اور پھر میں نے آپ کو نام لے کر کہا ہے کہ اسد عمر اور پرویز خٹک آرمی ہاؤس میں جا کے دو دفعہ ان کو ملے ہیں اور اخیری وقت تک اکتوبر کے مہینے تک نومبر میں نئے چیف کی اپوائنٹ میںٹ ہو رہی تھا اکتوبر تک ان کو ایکسٹینشن کی آفر کر رہے تھے محمود مولوی صاحب محمود صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے محمود صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جے آ رہی ہے محمود صاحب جو آپ کا پی ٹی آئی کا جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے معاملہ تھا کچھ اس کی تو وضاحت کریں کہ ہمیں سمجھ آ جائے آپ کی حکومت قائم کرنے میں دو ہزار اٹھارہ میں ان لوگوں نے بہت مدد کی تھی لیکن بعد میں وہ میر جعفر قرار پائے اور ایک طرف جلسوں میں میر جعفر تھے اور رات کو میٹنگ میں پریزیڈنسی میں اور آرمی ہاؤس میں جا کے انہیں کہتے تھے آپ چھ امہ کے ایکسنشن لے لو یہ کیا تھا کیا یہ سائنس کیا تھی یہ دیکھیں اس میں میں آپ سے سو فیصد اتفاق کروں گا کہ آہ جو ہے آرمی کا اس کو میں کہوں گا باجوہ صاحب کا اور ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ ہم جو ہے پی ٹی آئی جو ہے حکومت میں آئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آہ ان کا اور دیکھیں آپ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا یہ فوج کو لے کے سب چل رہے تھے اور ہر چیز کے اوپر اگریابل تھے میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز پر اگریابل تھے ایون جو ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ ان سے پوچھے بغیر نہیں لگاتے تھے تو اس وقت کیوں نہیں کیا مجھے کہنا یہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک آپ حکومت میں رہتے ہیں تو آپ ہر چیز ہاں ہاں کرتے ہیں اور ان سے سو فیصد اگری کرتے ہیں جیسے ہی آپ حکومت سے جاتے ہیں تو وہ برے ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی مجھے جواب دے دیں اتنے لوگ پارٹی میں بیٹھے ہیں وہ کہہ دیں کہ کون اسی چیز تھی جو فوج کے بغیر پوچھے یا باجوا صاحب کے اور دوسرے ہمارے فیض صاحب کے بغیر پوچھے ہلتے نہیں تھے اور ان کی تعریفوں میں پل باندے جاتے تھے آج جو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہی تو اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ احسان فراموش کا لفظ استعمال کروں کہ احسان فراموش کہ آج اچانک کیا ہو گیا کیونکہ آپ کے حکومت ان کے حساب سے آپ قابل نہیں رہے تھے اور ملک کو مہنگائی ہو گئی تھی چیزیں کنٹرول میں نہیں آئی تھی اس وجہ سے یہ آپ کو دیکھیں اگر انہوں نے جیسے میں آج بھی کہتا ہوں اور پہلے بھی کہتا رہا ہوں بلکل گیم جو گورنمنٹ ہٹی ہے بلکل ایس پر ایتکس ہے دیکھیں نا اگر آپ کے ووٹر نہیں رہے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کو تو انہوں نے ایس پر رولز جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی مہر کے ساتھ زیادتی ہوئی کراچی میں میں نے کہا بلکل ایس پر رولز کھیلے گئے ہیں چیک میٹ اگر ہوا ہے ایکسپٹ یور چیک میٹ آپ اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کریں آپ کو وہاں پہ ایمکیوم نے آپ کے پاس سے ہٹی آپ کو چیک میٹ ہو آپ چھوڑتے آپ بیٹھ جاتے جا کے حکومت میں تو آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو سٹریٹ پہ آنے کی آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو سٹریٹ پہ نہیں آئیں گے جب دوسرے آتے تھے اس چیک میں جیسے ہی آپ آئے آپ نے دیکھا انہوں نے ایک اپورچنٹی مل گئی کہ وہ سائفر ہو گیا اس کے بعد مہنگائی ہو گئی دیکھیں نا وہ اپورچنٹی مل کے اس کو کیسٹ کیا گیا ہے عوام کے انٹریسٹ میں تو کوئی بات نہیں کرتا کیا محمود صاحب یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ آئیڈیا یہ کس کی ذہنی احترام تھی کہ امریکہ کے اوپر اور جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ امریکی سازج تھی اور یہاں سے میر جعفر نے حکومت گرا دی یہ احترام کس کے ذہن کی تھی کس نے بیٹھ کے یہ بڑا کریٹیو قسم کا آئیڈیا نکالا دیکھیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں کوئی ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو ٹی وی پہ ہی کہتا ہے کیونکہ دیکھیں میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی مگر آزما بی بی آپ بتا سکتی ہیں جو نزدیک کے نزدیک کے لوگ ہوئیں گے انہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہوگا آزما بی بی دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ شیطانی دماغ خود جو ہے وہ چیئرمن طریقہ انصاف کا ہے ایسے شیطانی خیالات انہی کو آتے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ اور پھر یہ ہے کہ ان کے دماغ کا ایک خلا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے اوپر سمجھتے ہیں دیکھیں نا ان کی بیگم کی کرپشن بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں بیگم میری ڈیڈ لائن ہے جب آپ ان کو ہٹانے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں میں پاکستان کی ڈیڈ لائن ہوں وہ پاکستان کو کروز کر دیں گے لیکن ان کو جو ہے وہ جیل نہیں جانا چاہیے دیکھیں گزارش یہ ہے ملک صاحب کے اس ملک میں وزورہ آزم پر ساتھ کیا کیا نہیں ہوا کیا بھٹو شہید جو ہیں ان کے اوپر یہ نہیں تھا کی کیونکہ وہ ایک اسلامی بلوگ بنا رہے تھے ان کو جو ہے امریکہ نے جو ہے وہ پھر سازش جب کی نا تو پھر اس نے وہ سازش نظر آئی ان کے قتل کی شکل میں بھٹو جو اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں